اس سال دیگر عام کتب جو ہیں کتب حضرت مسئلہ علیہ السلام میں عربی زمان میں لجمل ہدا منلن الرحمان اور حقیقت الوحی شایع ہوئی ہیں الاستفتاء اور اردو تجمہ بھی تباہ ہوا ہے منحاج الطالبین تحریک اجدید ایک الہی تحریک جلد نمبر دو سیرت المہدی جلد اول دوم تاریخ احمدید کی جلد نمبر انیس خطبات ناصر جلد نمبر پانچ چھے دس الوسیت اڑیا اور کنر زبان میں پہلی بار شایع ہوئی ہیں سیرت خاتم النبین جو ایک بہت اہم کتاب ہے یہاں دیلی چودری صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے اور اس مجلد بشیرے میں صاحب نے جلد اول دوم لکھی تھی اسی بنیاد پر ان کے جو کشنوٹس تھے ان کو آگے پر ہلایا ہے اور یہ ایک بڑا اچھی اچھا اضافہ ہے اور وہ چھپ کے تیار ہو گئی ہے سٹور میں اویلیبل ہے اسی طرح اضافہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کا تعارف انگریزی زبان میں شائع ہوا ہے اسی طرح جو مختلف کتابیں شائع ہو رہی ہیں کچھ نور فانڈیشن کی طرف سے بھی حدیث کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں اور نظارت کی طرف سے بھی شرح بخاری جل نمبر پانچ یہ نور فانڈیشن لکھاؤ میرے خیال اچھتے ہیں نظارت اشارت کر رہی تھی نظارت اشارت نہیں کیا اچھا صحیح مسلم جل نمبر پانچ شہ سات یہ نور فانڈیشن نشائع کی ہیں انوار و علوم کی جل نمبر بیس اکیس فضل مر فانڈیشن اسی طرح نے تحریک اجلی دیکھ الہی تحریک دعفع البلا سواہیلی میں طوفت الندوہ انگریزی زبان میں مقالت شاہد لندن اور اسی طرح اور مختلف کتابیں ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی کتب جو دورانے سال تباہ ہوئی ہیں مختلف زبانوں میں حقیقت الوحی عربی ترجمہ ہوا ہے الاستفتاء کا عربی حصے کا اردو ترجمہ ہوا ہے پیغام سلوہ کا فرنچ ترجمہ ہوا ہے الوسیت اڑیا اور کرنڈا اور سویڈش میں سچائی کا اظہار انگریزی اور سواہیلی میں برکات الدعاء سواہیلی میں دعفع البلا سواہیلی میں ضرورت الامام بوزنین میں مسیح ہندوستان میں بوزنین میں تحفت الاندوہ انگریزی میں گناہ سے نجات کیونکر ممکن ہے بوزنین میں نزول المسیح عربی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے نزول ثانی ہو رہی ہے دریاق القلوب عربی زبان میں لیکچر لدھیانہ رشن زبان میں لیکچر لہور رشن زبان میں الوسیت رشن زبان میں اسی طرح اسے براہی نے ہم دیا کر کافی عفت سے ترجمہ ہو رہے ہیں انگریزی دیوان بھی تم کمبل نہیں ہوا فضل اسلام سبز سبز اشتہار سواہیلی اور سپینش میں توزیع مرام انگریزی میں عضالہ احام انگریزی اور انگریزی میں اسمانی فیصلہ انگریزی میں سواہیلی میں آئینہ کمالات اسلام عربی حصہ کے اردو درجمہ کمپوز ہو رہا ہے برکات الدعا جرمن ہنٹی ایمیلیشن میں حجت الاسلام سواہیلی میں اشادت القرآن توفہ وقتحاد امامت البشرا یہ مختلف زبانوں میں ایمیلیشن اور کرویز اور سواہیلی اگر ہم نے یہ ترجمہ ہو رہے ہیں بہت ساری کتب کے یہ تقریباً انچاس کتب ہیں جن کی ترجمہ ہو رہے ہیں اس سال پہلی دفعہ بوزنیان زبان میں مختلف آیات قرآن کریم منتخب احادیث نبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمہ شائع ہوئے ہیں تھائی زبان میں منتخب تحریرات حضر مسیم علیہ السلام پہلی بار شائع ہوئے ہیں چودہ زبانوں میں یہ آڈیو سیٹیز تیار ہوئی ہیں بوزنیان رومانیان ڈیمنی مینڈے سپینش تھائی انگریزی بنگلہ اوزبک سوہیلی کے کمبہ مڈنکا جولہ بیتے اور منتخب آیات قرآن کریم کیارہ زبانوں میں منتخب احادیث نبریہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ زبانوں میں منتخب اقتباسات حضر مسیم علیہ السلام ساتھ زبانوں میں اور کئی زبانوں میں کی آڈیو سیٹیز بھی ہیں تفسیر کبیر کی ارپی مکتجمہ آٹھ جلدوں میں ہو کر تباہ ہو گیا تھا اس سال نمی جلد بھی لگرہ فضل سے آگئی ہے آویلیبل ہے مارکٹ میں سٹور پہ اور ہی درہ مفرز بانوں میں کافی کتب آگئی ہیں ریویو آف ریلیجنز کے بارے میں یہ وہ رسالہ ہے جو مسیم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا مسیم علیہ السلام مسیر آبے نے بھی اپنی خلافت کے آغاز میں اس کے بارے میں تحریک کی تھی کہ اس کو اس کی جو خریداری ہے بڑھنی چاہیے لیکن کچھ توجہ پیدا ہو کے پھر کم ہو گئی اور اب کی بہت کم تعداد میں یہ رسالہ لیا جاتا ہے اس طرح توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جماعتوں کو چاہیئے کہ صرف توجہ دیں اور اس کی خریداری میں اضافہ کریں امریکہ میں مثلا صرف ایک سوٹھانہ خریدار ہیں کینیڈا کے بقاعدہ خریدار صرف پانچ ہیں امریکہ کینیڈا کی تلصیح تو کم از کم پانچ سو اور ہزار خریدار ہونے چاہیے یہ اسی طرح اورپنگ مالک جہاں انگریزید پڑی جاتی ہے ان کو چاہیئے اس کی تعداد بڑھائیں افریقہ میں دو ہزار کی تعداد میں یہ شائع ہوتا ہے اور چار سو پچان میں خریدار ہیں افریقہ نمالک کے لیے بہانہ سے بھی شائع ہوتا ہے ان کو چاہیئے کہ ماخری داری بڑھائیں نیجریہ سے بھی شائع ہو رہا ہے انڈیا سے بھی شائع ہوتا ہے دو ہزار چار سو کی تعداد میں اور نو سو تیرہ خریدار ہیں صرف یوکہ میں شائع ہوتا ہے ہاں رکیم پریس سے لیکن خریدار یہاں بہت کم ہیں صرف تیہ تیس ان کو بھی چاہیئے کہ اپنے خریداری بڑھائیں حضرت مصیمہ علیہ السلام نے اس کی اہمیت کی پیشہ نظر اس کی خریداری کی طرف توجہ دلائی تھی ایک زمانے میں وہ کے مختلف دریئے سے اب بھی جماعتی لٹریچر پہنچتا ہے لیکن ریویو آف ریلیجن کی کیونکہ حضرت مصیمہ علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا اور آپ کی خواہش تھی کہ خریداری بڑھے اس لیے جماعت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ اب تک اس رسالے کے شائع کرنے کے لیے مستقل سرمائے کا انتظام کافی نہیں اگر خدا نا خواستہ یہ رسالہ کم توجہی اس جماعت سے بند ہو گیا تو یہ واقعہ اس رسالے کے لیے ایک ماتم ہوگا اس لیے میں پورے زور کے ساتھ اپنی جماعت کے مخلص جماع مردوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اس رسالے کی اعانت اور مالی امداد میں جہاں تک ان سے ممکن ہو اپنی حمد دکھلاویں رمایہ کہ جو کوئی میری موجودگی اور میری زندگی میں میرے منشاہ کے مطابق میرے اغراض میں مدد دے گا امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس رسالے کی اعانت کے لیے اس جماعت میں دس ہزار خریدار اردو یا انگریزی کا پیدا ہو جائے تو رسالہ خاطر خواہ چل نکلے گا اور ابھی تک وہ تعداد حاصل نہیں ہو رہی اب کیونکہ انٹرنیٹ پر آنا شروع ہو گیا اس لیے لوگ مزید اس طرف عدم توجہ کر رہے ہیں ایمٹی اے انٹرنیشنل کے باوجود حضر مسیم علیہ السلام کی خواہش ہے اس رسالے خریداری بڑھنی چاہیے انشاءاللہ نمائشیں بکس ٹالز ان سال چھے سو چوبیس نمائشوں کے ذریعے اکیس لاکھ نانانے ہزار ساست سمدھے افراد تک اسلام کا پرغام پہنچایا گیا اس میں بہت واقعات بیان کرتا ہوں سعودی عرب چونکہ امسال جیپان کے بکفیر میں وہ لکھتے ہیں رپورٹ میں اپنی کہ سعودی عرب چونکہ امسال کے بکفیر کا تھیم تھا اس لیے سعودی عرب کے بہت سے لوگ رزانہ یہاں آتے رہے اور جب انہیں حضرت مسیم علیہ السلام کے قصیدے کے اشار سنائے جاتے اور قصائد العمدیہ توفہ کے طور پیش کی جاتی تو غیر معمولی خراجت تحسین پیش کرتے اسی طرح رسالہ تقویہ حضرت مسیم علیہ السلام کا پیغام حضور کے الفاظ میں اور اہل عرب کے لئے جماعت احمدیہ خدمات سنتلک ریٹرچر میں پیش کیا جاتا بکفیر کے دوران جپان میں متعین سعودی عرب کی سفیر سے ملاقات کر کے دور سمین عربی اور حضرت مسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب اسلام اور حضرت حاضر کے مسائل پیش کی گئی اور یہ کتب پیش کرتے ہوگے تارف کے طور پر ان کو حضرت مسیم علیہ السلام کے ایک دو عربی اشار آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں زبانی بھی سنائے گئے انہوں نے فوری طور پر اپنی جیب سے اینک نکال کر دور سمین عربی کے اشار دیکھنے شروع کیے کہ اتنے میں قریب کھڑے ہوئے ان کے سیکرٹری تیزی سے ان کے پاس آئے اور ان کو کتابیں لینے سے منع کیا لیکن سفیر صاحب نے جو عربی دور سمین ملاحظہ کا رہے تھے بے ساختہ فرمایا کہ لالا حاضر جمیلو جید کہ نہیں نہیں یہ بہت خوبصورت اور اندہ کلام ہے اور یہ کہتے ہوئے دونوں کتابیں لے لیں وہاں جپان سے یہ رپورٹ ہے کہ بکس ٹال کے تیسرے دن ہمارے ایک دائی اللہ ایک جپانی احمدی کو قرآن کریم کا تعریف کروا قائل کر رہے تھے کہ اسے پڑھیں اور خرید دیں اس جپانی دوست نے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہے بسمت اللہ صاحب نے جواب دیا کہ عام بکسٹورز پر پانچ ہزار ہے وہاں جپانی کرنسی لیکن ہم نے دو ہزار مقرد کی ہے وہ جپانی کہنے لگا کہ یہ بہت زیادہ ہے اگر بی سی این ہو تو میں سوچ سکتا ہوں کہ خرید دوں یہی جپانی ڈیٹھ دو گھنٹے بعد واپس آیا کہنے لگا اسمت اللہ صاحب کی در ہیں اس طرح میری ان سے بات ہوئی تھی اور میں نے بڑی غلطی کی ہے جو قرآن کریم جیسی کتاب کی بارے میں ایسے کہا ہے میں اپنی گستاخی پر معافی مانگتا ہوں اور دو ہزار یعنیوں سے خرید رہا ہوں تو جب اسمت اللہ صاحب آئے تو میں ضرور بتا دیں اس طرح کے بات سے رہے تفسریں ہیں بوک سٹارز کے بارے میں اخبارات میں بھی جماعت کی خبریں اور آرٹیکلز وغیرہ شائع ہوتے رہے ہیں مویموی طور پر پانچ سو اکیس اخبارات نے سات سو اکسٹھ جماعتی مضامین آرٹیکلز وغیرہ شائع کی ان اخبارات کے کارین کی تعداد قریباً تئیس کروڑ چوالیس لاکھ انچاس ہزار بنتی ہے